جہاں ایک طرف کرونا مہماری میں پی پی ای کٹ لوگوں کی جان بچا رہی ہے وہیں پہ یہی پی پی ای کٹ کچھ لوگوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں محمد شہنواز کی علیگر سے یہ ریپورٹ کرونا کے بڑھتے خطرے لے دیش بھر میں ہا ہا کار مچا رکھا ہے تو وہیں سواست ویبھاگ سنکرمنٹ کی چین کو توڑ لے کے تمام وادت ہو کر رہی ہے لیکن ساری باتیں بے بنیاد ثابت ہو رہی ہیں کرونا مریض کے اپچار سے لے کر اس کے انتیم سنسکار تک پوری سرکشہ بڑھتی جاتی ہے پی پی ای کٹ میں کرونا مریضوں کے شو کو انتیم سنسکار تک پہنچایا جاتا ہے لیکن کیمرے میں قید ان تصویروں کو دیکھئے تصویروں میں ایک نابالک بچہ پی پی ای کٹ اٹھاتا نظر آ رہا ہے جو کی کرونا مریضوں کے شو سے اتار کر پھیکی گئی ہیں زندگی داؤں پر لگا کر یہ نابالک بچہ پی پی ای کٹ کو اٹھا رہا ہے تصویریں سواسو بھاگ کی گھور لاپروہی درشا رہی ہیں پرشاسنی کا دھکاری اور ساتھ میں جن پرتنیدھی سب کے سب چپی سادھے بیٹھے ہیں تراصل علیگر کے بنہ دیوی تھانا چھیتر کے نمائش گراؤن مکتی دھام میں کرونا سنکرمیت مریضوں کے شو کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے جو کی پرشاسن کی نگرانی میں بھی ہوتا ہے کرونا سنکرمیت مریضوں کے شو کو پی پی ای کٹ میں لائے جاتا ہے اور انتیم سنسکار سے پہلے وہ کٹ اتار کر پھیک دی جاتی ہے وہیں یہ نابالک بچہ ان پی پی کٹوں کو اٹھاتا ہے نابالک ہونے کے بعد بھی مکتی دھام میں یہ کٹوں کو اٹھانے کا کار کرتا ہے جسے سب سے زیادہ سکرمڈ کا خطرہ رہتا ہے وہیں یہ بچہ اپنی جان سے بھی کھیل رہا ہے ایسے میں سواست و بھاگ کی لاپروہی صاف صاف دیکھتی ہے کیا کام کر رہے ہو تم یہ پہلے پوست مارٹم کرتا ہوں میں چھل ہرک اندر پرشاسنک عملہ اور جن پرتنیدی اپنی سرکچہ سب سے پہلے کرتے ہیں لیکن اس نابالک بچے کی سرکچہ کون کرے گا کون بچائے گا اسے